میاں نواز شریف کا پچھلے تین دن میں بول میرو ٹیسٹ نہیں ہوا اس حوالے سے تمام افواہیں غلط ہیں نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں پلیڈ لیٹس میں بھی بار بار کبھی بیشی سبح سات ہزار اب بیس ہزار ہو گئے میاں نواز شریف کے زمانت کے لیے شعباد شریف کی ترخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور ففاق اور پنجاب کے سیکیٹری داخلہ اور میڈیکل بورٹ کا نمائدہ میڈیکل ریپورٹ سمیت کل طلب نواز شریف نے خود کیوں درخواست نہیں دی کل یہ کہہ دے کہ انہوں نے تو درخواست دائر کرنے کا کہا ہی نہیں جسٹس آمیر فاروک کے ریمارکس مریم نواز کو صبح 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 رہے سرپسیس اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا لیگر حنواؤں کا اظہار تشویش مریم اور اکزیب کا کہنا ہے مریم نواز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے باوجود انہیں جیل بھیجا گیا مریم نواز کی چودری شکرمز کیس میں زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میا محمد نواز شریف لیٹ یا آمیر میں جانب کے اچھر کا چشکرمز چگ قالا کش ہوتا ہے یا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو کچھ ایف آئی آر درج ہوگا ہی ہوگا لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیمہ نائب پہ پی نہیں آئے گا عمران خان سیاسی مخالفین کی جانوں سے کھیل رہے ہیں میاں نواز شریف کی طبیعت نائب کی تحویل میں بگڑی حکومت کے ساتھ چیمہ نائب بھی جواب دے ہیں کوئی سازش ہوتی نظر آ رہی ہے سابق صدر آصف زرداری یا سابق وزیراعظم کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر درج کرائیں گے بلاول بھٹو زرداری کا اعلان وہ حرکتیں ہیں کہ جو ان حکمرانوں کی میننس ان کا چھوٹا پن دکھاتی ہیں یہ بھی جو اپنا رویہ بنا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت ایک جیسا نہیں رہتا حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو خاجہ آصف بولے حکمرانوں کی چھوٹی سوچ پر افسوس ہے کسی کو دشمن بھی ملے تو کم زرد نہ ملے نون لیڈ کی پارلیمانی ایڈوائزری کا ہنگام اجلاس میاں نواز شریف کی صحت آزادی مارچ کی حوالے سے مشاورت میرے غلاب جھوٹا مقدمہ بنایا گیا قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے شباز شریف کی احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو اور پوزیسنل لیڈر کی کاکنوں کو کل نواز شریف کے سہجابی کے لیے دعا کرنے کی اپیر موسیقی موسیقی مہنگائی بیٹری مہنگی مہنگی مہنگا اے این پی کے رہنماء کی سروزز اسپتال کے باہر حکومت پر تنقید کہتے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے بجلی پھر مہنگی کر دی گئی موسیقی 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 قائم مقام صدر صادق سنجرانی کا نواز شریف کی صحت پر اصحار تشویش اپوزیشن لیڈر جہباد شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ خیریت دریافت کی ممتاز عالم دین مولانا تاریخ جمیل کی سروزز اسپتال آمد نواز شریف کی آیادت کی مقصد کسی کو پریشان کرنا کسی کو حراسان کرنا کسی کو حوالات بھیجنا نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ جو رقم ایک دکیتی کی ذریعے آپ نے لی ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی سے مراد ہے وہ آپ اتمنان سے واپس کر دیں وہ آپ واپس کر دیں نیپ کا آپ سے کوئی جگڑہ نہیں نیپ تو صرف ان لوگوں کے بیہاف پر آپ کے ساتھ نبردازمہ ہے جن کی عمر بھر کی کمائی لوٹ لی گئی مطلب یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی یہ تو ایسا تھا کہ جیسے لوٹیروں کو ایک گروپ ہے جو رقم کرنے کے لیے باہر آیا ہے اور منظم طریقے سے اس نے ایسا کیا ہے ان سے پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ واپس آئے آ کے بات چیت کریں میں ان کو شورنس لیتا ہوں کہ نیپ کے حوالات میں نہیں جائیں گی نیپ کا مقصد کسی کو حراسہ کرنا نہیں ہے نیپ کرپسن کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے چیئے میں نیپ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا ہے جائز کاروباری افراد اور جال سازوں میں فرق کرنا ہوگا جالی ہاؤزنگ سوسائیٹیز نے عوام سے لوٹ مار کی ایسا آپ واپس کر دیں حوالات نہیں بھیجیں گے ڈی جی نیپ سن بریگیڈیر ریٹائر فاروق نصر عوان کی سپر ہٹ پرفارمنس دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار انیس کے دوران تین سو چیالیز شکایات کو نپٹایا گیا پیسٹ ریفرنس دائر تین عرب سے زائد کی ریکاوری چرمن نیپ کی بھی ڈی جی نیپ سن فاروق نصر عوان کو شاباش اور غیر ملکی فنڈی کیس کا بار بار انتوار تہولی کے انصاف نے اس بارسکروپنی کمیتی کا بائی کاؤٹ کر دیا ڈیپٹی اٹھارنی جنرل کی طرف سے پی ٹی آئی کا کیس لڑنے پر الیکشن کمیشن کا بھی اعتراض مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی ملکہ کوئی امکان نہیں مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی میاں نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں پچھلے تین دن میں بون میرو ٹیسٹ نہیں ہوا پلیٹ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی ڈاکٹروں نے شیو اور برش کرنے پر پابندی لگا دی میاں نواز شریف کی زمانت کے لیے شہباز شریف کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست ازادی ماج کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی میاں نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں پچھلے تین دن میں بون میرو ٹیسٹ نہیں ہوا پلیٹ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی ڈاکٹروں نے شیو اور برش کرنے پر پابندی لگا دی میاں نواز شریف کی زمانت کے لیے شہباز شریف کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست ازادی مارچ کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی میاں نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں پچھلے تین دن میں بون میرو ٹیسٹ نہیں ہوا پلیٹ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی ڈاکٹروں نے شیو اور برش کرنے پر پابندی لگا دی میاں نواز شریف کی زمانت کے لیے شہباز شریف کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست ازادی مارچ کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں تمام جماعتوں پر مشتمل رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی میاں نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں پچھلے تین دن میں بون میرو ٹیسٹ نہیں ہوا پلیڈ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی ڈاکٹروں نے شیو اور برش کرنے پر پابندی لگا دی میاں نواز شریف کی زمانت کے لیے شہباز شریف کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست سکھوں کی بغیر بیزہ کرتا اور پور دربار تک انٹریز صرف 20 ڈالر فیس پاسپورٹ اور خصوصی کارڈ دکھانا ضروری قرار پاکستان اور بھارت نے رہداری کو فعل کرنے کے معاہدے پر دستخط ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نو نومبر کو کردار کو رہداری کا افتتاح کریں گے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پر بیس خطہ کا وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فانک رابطہ اپوزیشن سے رابطوں کے حوالے سے آگاہ کیا عمران خان نے ڈاکٹروں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی سپیکر اسب کیسر اور وزیر دفاع پرویس خطک نے ڈاکٹروں کو بنا لیا اسلام آباد میں دھرنے کی کال واپس حکومت کی جائز مطالبات ماننے کی جقین دہانی اور ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی سکھر میں عوام کا سبر جواب دے گیا سبزیاں اور پلیکار اٹھائے لوگوں کا احتجاج